بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری سٹوری یہ بھی ہے اب تک محترمہ بین عزیز بھٹو کے قاتلوں کو سزاد نہیں ہو سکی Welcome to Top Story محترمہ بین عزیز بھٹو کی پانچمیں برسی کے موقع پر جلسہ بھی ہو رہا ہے اور وی آئی پیز کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وی آئی پیز آ رہے ہیں مگر دوسری جانب ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کارکن جو والہانہ عقیدت احترام محبت رکھتے ہیں بھٹو خاندان سے ذلپکار علی بھٹو سے محترمہ بین عزیز بھٹو سے وہ آج بھی اپنی عقیدت کا نظرانہ پیش کرنے یہاں پر آ رہے ہیں کچھ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ہزاروں میں سے چند سے کوشش کروں گا آپ کی بات کروا سکوں ان کا تعرف آپ سے ہو سکے کہ کس طرح یہاں پر پہنچے ہیں کس جذبے کے ساتھ آپ آتے ہیں محترمہ کی کیا باتیں آپ کو یاد آتے ہیں ہم کو جو ان کی انصاف اور ان کی عقیدت ان کی محبت میں ہم آتے ہیں ہر منعورسی پر آتے ہیں ان کو مانتے ہیں ہم جو بلاول بھٹو ہیں ان سے آپ کو کیا امیدیں ہیں آج بقاعدہ کہا جا رہا ہے وہ بقاعدہ عملی طور پر سیاست پر قدم رکھنے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے محترمہ کی طرح ایک کامیاب سیاستدان ہوں گے جی اچھا یہ تو ہے اس میں خوشبو آ رہی ہے محترمہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہاں پر لوگوں کا جذبہ ہے چند لوگ میرے ساتھ ہیں آپ اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے ان کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جمع غفیر ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے یہاں پر ایک بزرگ بھی میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے جذبات بھی آپ تک پہنچا سکوں اسلام علیکم ہم آپ کو مبارک بات کرتے ہوں مبارک بات آپ کو کہہ رہے ہوں ہم بڑا خوش ہوئے ہیں جو اتنے عام ہوئے زیادہ میں زیادہ عام آ گیا ہے محترمہ بیندیر بھٹو ہم ادھر سندھ کے رہنے والے ہوں ہم دو میل ہمارے یہ گاؤں ہے محترمہ بیندیر بھٹو کی کیا باتیں آپ کو یاد آتی ہیں وہ جو ہمارے کو یاد آتی ہے جب ہی وہ بھٹو صاحب ادھر ساپنے زندان میں بچارہ تو بیندیر صاحب وہی مشن ہے بھٹو صاحب والی مشن ہے بھٹو بھی اس مشن میں لے کر چھلے ہیں ہم بڑا خوش ہوں بڑا خوش ہوں جیسے اس باچائی میں کام ہوئے اور کس باچائی میں نہیں چیزے بہت شکریہ سب تک جذبہ دیکھ کر یقینا یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے والیانہ محبت رکھتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری پر بھی پورا اعتماد ہے اور دیکھتے ہیں جلسے میں اس اعتماد کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری اور صدر آسف علی زرداری کیا کہتے ہیں میں آج اس ملک کے سب سے بڑے قاضی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے مگر پھر بھی آپ کو رات کی تاریخیوں میں اٹھنے والا قائد عوام کا جنازہ کیوں نظر نہیں آتا آپ کے پاس بھٹو شہید کے ریفرنس سننے کا وقت نہیں مگر پکوری کی قیمت سموسی کی قیمت چینی کی قیمت سی این جی کی قیمت میڈیا پر اپنے خلاف پیانات پر بندش کالاباگ ڈیم بنانے اور میری ہی لرکانہ کی بجلی بند کرنے کا وقت کیسے ہے آپ کا کام انصاف دینا ہے یا حکومت کرنا آپ منصف ہو تو انصاف کرو اور یاد رکھنا کہ سبر کے پیمانے بھر چکے ہیں رگوں میں خون کھول رہا ہے اس نے ثابت کر دکھایا کہ وہ ایسا انکل نہیں ہے کہ چھوڑ جائے گا اس نے پرائیم منسٹرشپ تو بھٹھوکرا دی بگر وہ انس کے کہنے پر نہا چلا ابھی تو بہت سی باتیں نکاب پوشوں کے نکاب اٹھنے ہیں پاہوں سے وہ چھالے پڑے گئے پھر بھی ہم کو جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ہم محترمہ شہید رانی کے لیے پیدل لانگ مارت کر کے پہنچے ہیں بہت سکتی ہے بہت سکتی ہے ہم جب چھوٹے تھے تو یہ پتا چلا تھا کہ بھٹے صاحب کو شہید قضا گیا جائے اور بعد میں یہ پتا چلا کہ بے نظیر کو ادھر آنے کی منوکی لیکن وہ آئی عوام کے لیے جب وہ شہید ہو گئی ہمیں یہ پتا چلا کہ آج ہمارے جو دن ہے وہ آخری ہے اور قیامت بھرپا ہو رہی ہے پورے پاکستان میں جن لوگوں کے محترمہ کے ساتھ اور جب تک ہم زندہ ہیں تو ان شہیدوں کی یاد چلتی رہے گی جو کار کردی کی رہی ہے پاکستان پیفلز پارٹی کی آپ سے مطمئن ہیں محترمہ شہید آلی بھٹو کمشن کو آگے بڑھایا ہے ہم جناب بلکل مطمئن ہیں انہوں نے آئین پہال کیا بردی اتاری مارسلہ ختم کیا عوام کو ووڈ کا حق دیا عوام کو ووڈ کا حقیوں کا بنا نہیں دیا اور ووڈ کا حق وبر اب ایم پی امینے ہم ووڈ سے ڈھڑھتے ہیں جو بھی آئے گا بیندر کہتے سی جمہوریات بیتر انتقام ہے اگر کوئی ہمارا عوام کا کام لے گا ہم ان سے انتقام لیں گے اور ہمیں پیپلز پارٹی پر کوئی شک نہیں ہمارے لیٹلو کربانیاتی ہیں ہمارے عوام کے لیے بہت شکریہ اچھا یہاں نوجوان جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان بھی ہیں مجھے بتائیں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پانچ سال ملے ہیں حکومت میں محترمہ بنیزید بھٹو شہید کے قاتلوں کو سزا نہیں ہو سکی آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کیا خیال آپ کو دکھ ہوتا ہے اس بات پر سزا اس کو ہر روز مل رہی ہے ہر وقت مل رہی ہے وہ جب بھی اس رش کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو سزا ملتی ہے اتنی سزا ملتی ہے کہ وہ جلتے ہیں اندر سے یہ پیپلز پارٹی کامیاب رہے گی ہمیشہ کامیاب رہے گی عوام اس کا ساتھ دے گی اور ہم کو پورا بروسہ ہے زرداری پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہاں پر جو لوگ ہیں پورے پاکستان سے آ رہے ہیں خیادر پختونخواہ ہو گلگت بلتستان ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو سندھ ہو کوئی بھی علاقہ ہو پورے پاکستان سے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن آ رہے ہیں اور آج ستائیس دسمبر کے دن محترمہ بینظیر بھٹو ظلفکار علی بھٹو کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں اور اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے یہ ہمارے لیے جنون ہے محترمہ کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں چاہے دھماک ہے ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں کتنی دور سے آنا پڑے گا ہم آئیں گے ضرور آئیں گے ہمیں اس سے پیار ہے ہم اس سے محبت ہے مہنگائی ہے ملک میں بیروزگاری ہے لوڈ شیڈنگ ہے مسائل ہیں دہشت گردی ہے ان مسائل سے آپ پریشان ہوتے ہیں یہ بلکل ہوتے ہیں مگر کیا کریں گے صرف محترمہ کو دیکھتے ہیں بس خاموش رہتے ہیں سب پریشانی تو تھیل نہیں پڑتی ہے کیا کریں مجبور یہ اب پیپلز پارٹی کے پانچ سال پورے ہو گئے ہیں آسف علی زرداری صاحب ہے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان سے کیا آپ امید ہیں آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو ان پریشانیوں سے ان مشکلوں سے نکال سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری وہ ہماری عزت کرے گا ویسائی بن کے دکھائے گا ہمیں اسے بڑی امید ہے ہمارا بھائی ہے بولکل ہمیں امید ہے اپنی ماما کے قدم پر جلے گا انشاءاللہ وہ ووٹ دیں گے آپ ابھی پیپس پارٹی انشاءاللہ دوٹو چپے پہ چپا 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 قدم پرانا بلال جانی ہم دوبارے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محترمہ بنظیر بھٹو کی جو برسی ہے یہاں پر ایک نیا ولولا نیا جذبہ اور ایک نئی زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتی ہے اور جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہی سے الیکشن مہم کا بھرپور آغاز بھی ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور جتنے اختلافات ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ یہاں پر ختم ہوتے نظر آتے ہیں کارکنوں کا یہاں پر آنا پیپلز پارٹی کو ایک نئی روز دیتا ہے اور پیپلز پارٹی اس کے بعد پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اپنے اندر اگر اختلافات ہوں بھی تو وہ بھی ختم ہوتے میں نظر آتے ہیں ٹاپ سٹوری میں گفتگو جاری رہے گی یہاں وقت ہو رہا ہے بریک کا اور بریک کے بعد جب ہم ملیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ جلسہ گاہ کے اندر کیا محول ہے تقاریر میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہوں پیپلز پارٹی کے کارکن جب داخل ہونے جا رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کس طرح سے یہاں تک وہ پہنچتے ہیں اور کس طرح ان کا سفر جاری رہتا ہے اب اس وقت ہم جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے اس وقت مزار نظر آ رہا ہے دوسری طرف میڈیا کی ٹیمز یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور جلسہ گاہ میں اس وقت تقاریر کا سلسلہ بھی جاری ہے بہت بڑی تعداد لوگوں کی اب بھی اندر آ رہی ہے اور یہاں پر رش ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اندر کا جو محول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی جذبہ ہے اور لوگ جو ہیں یہاں تقاریر بھی سن رہے ہیں مگر اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کس کی تقاریر کا انتظار ہو رہا ہے ہاں پر بلال بھٹو زرداری کا بلال بھٹو زرداری کے ایک دلر ہمارا لیڈر ہے ہمارا لیڈر شہید رہنی کے لیڈر موطرمہ بلال بھٹو صاحبہ جو آئے ہیں آج اس کے لیے آئے ہیں اس کے دیکھنے کے لیے آئے ہیں اس کے تقاریر سننے کے لیے آئے ہیں وہ بہادر لیڈر ہے ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ وہ آجائیں پاکستان میں اپنی مارک کے کرسی سنبھالنے ہم سب اس کے ساتھ ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی اس تقت سابق وزیراعظم یوسف زاگلانی تقریر کر رہے ہیں جلسہ گاہ میں نظیر بھٹو کی پانچمی برسی کے موقع پر گڑی خدا بخش میں شہید بنظیر بھٹو کے رو برو کھڑے ہو کر میں عوام کی خوشحالی کے دشمنوں اور جمہوریت کے دشمنوں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سازشوں سے پی 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 کو ختم کرنے کے خواب دیکھنے والے بری طرح ناکام ہوں گے شہید بی بی اگاہ تھیں کہ پاکستان کو حقیقی خطرہ غیر جمہوری روائیوں اور دہشتگرد قوتوں سے ہے اس لئے انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے ساتھ ساتھ دہشتگردوں کے خلاف بھی اپنا کردار ادا کیا یہاں کچھ بزرگ کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں اگر وہ ہماری بات سمجھ سکے اسلام علیکم کہاں سے آئے آپ دھری میروہ کیا نام ہے آپ کا وکیل احمد بامن کس کی تقریر کا انتظار ہو رہا ہے آپ کو جلسہ کا جناول بھٹے صاحب کے اچھا کیا امید رکھ رہے ہیں آپ بھول بھٹوں سے آپ بزرگ ہیں وہ ایک نوجوان ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کریں گے وہ پاکستان کے لئے بلکل پاکستان کا صدر تھے گا انشاءاللہ ابھی اس وقت جہاں ایک جانب تقریر کا سلسلہ جاری ہے محترمہ بن عزیر بھٹوں کی پانچمیں برسی پر وہیں لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر محترمہ کی قبر پر بھی آ رہی ہے مزار پر حاضر ہو رہی ہے اور فاتحہ خانی کر رہی ہے ہم بھی اسی جانب بڑھتے ہیں اور مزار کے اندر جا کر بھی کچھ لوگوں سے بات کرنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کس جذبے کے ساتھ آئے ہیں ابھی جلسہ گاہ میں مخدوم امین فہیم جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عام رہنما ہے وہ تقریر کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد لوگوں کی یہاں پر ٹائلی ویشن سکرینز جو یہاں پر خصوصی طور پر لگائی گئی ہیں ان پر ان کی تقریص سن رہی ہے یہاں پر بیٹھ کر خاموشی سے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ تو جاری ہے اس سے پہلے یہاں پر اتضاد احسن سابق وزیراعظم یوسف عزیلانی اور وزیراعلا سندھ سید قائم علی شاہ تقریر کر چکے ہیں اور خاص طور پر یوسف عزیلانی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ صدر کوئی استثناء ہے اور انہوں نے یہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ ان کے خیال میں ایسا ہے یا نہیں اور وہ اپنے موقع پر ڈھٹے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقع ٹھیک تھا اور میں اس پر ڈھٹا رہا برحال اب بھی میڈیا میں باتیں ہو رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ اعلان کر دیا جائے سینٹر ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ کوئی چیئرمن اگلے جو ہے وہ یوسف عزیلانی بھی ہو سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دیکھتے ہیں کہ ان کی وفا جو ہے انہیں کیا انام دیتی ہے ابھی یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں اور تقریریں سن رہے ہیں یہاں پر اس طرح سے جلسہ گاہ کے اندر مزار کے قریب لوگ سٹالز بھی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں جو کارکون آ رہے ہیں وہ یہاں سے بیجز اور اس طرح سے کتابیں بھی یہاں سٹکرز ہیں جن پر محترمہ کی تصویریں ہیں وہ یہاں سے لے رہے ہیں کچھ مقلابی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالیکم سلام بھائی کہاں سے آیا؟ جسٹک ناشورو فیروز پیپلز لائرز فورم زلین اشرف حروز کے ہم مقلاہ ہیں اور یہاں پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان شہدہ کو جنہوں نے پاکستان اور اس کے عوام کے لیے اپنی جانیں نشاور کر دیں اور عوام اور پاکستان کے خوشحالی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے اور یہ ساری عوام جو ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے پاؤں سے اپنے خرچے پہ ادھر آتے ہیں اور ہر سال ہمیشہ اپنے ان پیاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں یہاں ایک بات یہ دیکھی ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ بھی زلفقارلی بھٹو سے محترمہ بین نظیر بھٹو سے وہی قیدت احترام رکھتے ہیں زیادہ ترہ تو زلفقارلی بھٹو کو دیکھا بھی نہیں اور آپ بلاول بھٹو سے بھی میدے لگائی ہوئی ہیں انہوں نے اس کی کیا وجہ ہے کیوں یہ اس طرح اتنے نوجوان بھی جو ہے وہ بھی زلفقارلی بھٹو کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح محترمہ بین نظیر بھٹو یا بلاول بھٹو اس کی کیا وجہ ہے اصل میں ان کا شیاست کا طریقہ جو ہے نا وہ عوامی طریقہ ہے وہ عوام کی شیاست کرتے ہیں جاگرداروں وڈیروں کی شیاست نہیں کرتے ہیں یہ عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور ان کی یہ اولاد جو ابھی بلاول بھٹو زرداری ہیں اور ابھی آصفل حساب زرداری ہیں وہ عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرتی عوام کے دلوں کی آواز جو ہے وہ پھلاتی ہے یہ تو آپ نوجوان کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تین سال کا بچہ بھی وہ بھی بولتا ہے کہ جیے بھٹو جیے بھٹو میری آنکھوں کے سامنے آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے بتائیں اب پانچ سال مکمل تقریباً ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو آپ سمجھتے ہیں یہ جو کارکردگی رہی ہے اس کے بعد اگلے الیکشنز میں بھی لوگ بوٹ دیں گے آپ تو کارکن ہیں آپ تو یہ کہیں گے مگر آپ سمجھتے ہیں اور لوگ بھی جو ہیں جو آپ کی طرح اتنے زیادہ قریب شاید نہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ بھی آپ کو بوٹ دیں پیپلز پارٹی کو بوٹ دیں گے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا حالی میں کچھ دن ہوئے ہیں ہمارے تک میں پی ایس اکیس پر الیکشن ہوا ہے جس میں یہ نون لیگ اور دوسرے جتنے بھی اپنے آپ کو کومپرست کہتے ہیں خود فنکشنل لیگ کے پیرسا پگاڑو بھی سارے مخالفت میں ایک سائٹ پر کٹھے ہو گئے تھے لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی جیت گئی کیونکہ یہ کھوکھلے نعرے اور کوئی ایشو لے کر عوام کے ساتھ اچھا آپ کو لگتا ہے ہر برسی پر اس طرح سے یہاں پر اتنا لوگوں کا رش ہوتا ہے اس سے پیپلز پارٹی ہر سال ایک دفعہ پھر زندہ ہو جاتی ہے ایک نئی روح ملتی ہے پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی یہ تو ایک برسی ہے میں نے تو خود آیا بھی ہوں اور آتا بھی رہتا ہوں یہ روزانوں کا معمول ہے یہ لوگ اپنی محبت سے آتے ہیں اپنے جیب سے خرچہ کر کے آتے ہیں کوئی ان کو لے کر نہیں آتا ہے پتہ نہیں کس کس جگہ سے لوگ آتے ہیں یہاں تک کہ عورتیں اپنے شہروں کہتی ہیں کہ ہمیں لے کے چل ہمیں جا کے ان شہدہ کی مزاروں تک لے کے چلو ہمیں ان کی زیارت کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ بھٹو خاندان کی اہم شخصیات یہاں پر دفعہ ہے ذلکارلی بھٹو محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کہ اس وقت میں مزار کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر اب بھی ناروں کا سلسنہ بھی جاری ہے اب منصف ہو تو انصاف کرو اور یاد رکھنا کہ صبر کے پیمانے بھر چکے ہیں رگوں میں خون کھول رہا ہے آپ کے پاس میری ماں کے قاتلوں کو سزا دینے کا وقت نہیں ہے مگر ان کی قبر کا ٹرائل کرنے کا وقت کیسے ہے آپ کو رات کی تاریکیوں میں اٹھنے والا قائد عوام کا جنازہ کیوں نظر نہیں آتا آپ کا کام انصاف دینا ہے یا حکومت کرنا پیتو بہت چی باتیں نکاح پوشوں کے نکاح اٹھنے ہیں اس وقت میں محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کی قبر کے بلکل قریب کھڑا ہوں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں باہر تقریر کا سلسلہ بھی جاری ہے انتظار ہو رہا ہے صدر آسفل زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا مگر ساتھ ساتھ یہاں پر فاتحہ خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات آپ تک پہنچ سکے میں کوشش کرتا ہوں چلنے کو اسے بات کروں السلام علیکم آپ کا نام میرا نام عبدالگفور ہے کب سے آ رہے ہیں یہاں پر میرے کو تو دو دن ہوا گئے لیکن ادھر تو بلکل یہ روزہ نہ رکھتے ہیں آج کے دن تو بہت بلکل جو جذبے سے لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں سمجھا یہ ہمارا تو بی بی سے بہت پیار تھا لیکن کیس وجہ سے زلکارلی بھٹو بے نسی بھٹو بھٹو خاندان سے لوگوں کا پیار کس وجہ سے ہے بھٹو خاندان اپنی جان دے گئے اس سے علاوہ کون سا پیار ہوتا ہے اس سے علاوہ کون چاہے گا ان کو جو بھی کر گئے ہم عوام کے لئے کر گئے عوام کے لئے ان نے صرف کٹوائے اپنا عوام کے لئے ادھر سے شہید ہوئے ہیں بھٹو خاندان کی قربانی عوام کے لئے عوام کے لئے جو قربانیاں دی ہیں بھٹو خاندان نے اس وجہ سے جو آئے نا عوام کی دلوں میں ان کو لئے محبت ہے حقیقی محبت ہے ریل جو آئے نا اللہ وہ ہے بھٹو خاندان کے لئے اس لئے آئے ہیں اچھا آپ جب ہی کہا جاتا ہے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری جانج بقاعدہ طور پر عملی سیاست میں قدم رکھیں گے ایک طرف آپ کہتے ہیں قربانی اتنے لوگوں نے دی ہے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا ستگارلی بھٹو بینظیر بھٹو مرتبہ بھٹو پس یہ خاندان قربانی دے لئے والا خاندان ہے نہ ان کو ڈر ہے نہ عوام کو ڈر ہے یہ قربانی دینے والا خاندان ہے بھئی تو یہ قربانی دینے سے نہیں ڈرتے ابھی تقریر میں سب کو انتظار ہے میں دیکھ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا کیوں کیا لگتا ہے یہی محبت ہے ضلوفکارلی بھٹو سے محبت اور محترمہ سے محبت کا نتیجہ ہے جو ان کے استقبال کے لئے اور ان کے بلاول صاحب کے جو ہے نا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب وہ اعلان کرتے ہیں یہ محبت ہے ضلوفکارلی بھٹو پھر بینظیر بھٹو آپ کو لگتا ہے بلاول بھٹو بھی بڑے نوجوان ہیں وہ ان کے نقشے قدم پر چل سکیں گے ان کے ورسے کو آگے لے کر چل سکیں گے آپ کی محیدوں پر پورا اتریں گے بالکل بالکل ہے یا ظاہر ہے تربیت ہے یہ محطرمہ کا آگس ہے یہ محطرمہ کا آواز ہے یہ محطرمہ کی شکل ہے تصویر ہے ہمیں وہ سننی ہے اور جیے بھٹو کہنا ہے جیے بھٹو میں سر میں سانہ کانساس کا گازی ہوں میں سیاچین گلگت بندستان سے اپنی قائد شہید بے رزیر کی اس کے لئے میں یہاں مزار پر ہم تو کافران لے کا ہے بلاول کے سیاسی کے لئے پر ہم اس کو لبے کہتے ہیں بیاکستان پیپس پارٹی پاکستان کی اقائی ہے شہید بے رزیر کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ پاکستان کو کامدور کرنے کے لئے کیا میری قائد شہید بے رزیر پر جب کانساس میں حملہ ہوا اس میں میں خود تک بھی تھا میرے سسنوں میں بمے ہیں ہم اس مائن شک کے خلاف ہیں جنہوں نے بے رزیر کے خلاف بے رزیر کو شہید کیا لے گیا اس کو شہید نہیں کیا گیا ہمارے دنوں کے اندر ہیں آج جہاں کالی سندھ سے نہیں ہے پنجاب سے نہیں ہے سارت سے نہیں ہے گلگل پلتستان سیاچین اور چہیرے کے پوڑنے سے آج اپنی قائد کی استقبال کے لئے اپنی قائد کو والا والا سلام کے لئے آئے اور اس کے جانچین اس کی شاہم شکل اس کا پیٹا بیناول کو سیاسی میدان بہارے پر ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس مائن شک کو ہم ختم کریں گے جو پاکستان میں انتر پسندی کے خلاف آیا مجھے بتائیں مجھے بتائیں پانچ سال حکومت کو ملے محترمہ بیندین بکٹوں کے قاتلوں کو سزا نہیں ہو سکی اس پر آپ کو دکھ ہوتا ہے محترمہ بیندین صاحب ہے کہ قاتلوں کو سزا ہونے چاہے اس لئے ہونے چاہے ایک 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 سا مائن شکل ہے جو پورے پاکستان میں جو پورے پاکستان میں اپنے ایسا سکھ چاہنا تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا اور آپ جانتے ہیں گلگت بلدستان میں ہم ان مائن شکل کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو کمزول کرنے کی کوشش کی تو ہم پاکستان بیپرز پارٹی پاکستان کی اقائی ہیں پاکستان بیپرز پارٹی کو کمزول نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو کمزول کرنے کی بہت شکریہ بہت شکریہ میں اس وقت بلکل قریب کھڑا ہوں محترمہ بیندین بھٹو شہید کی طبر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان بیپرز پارٹی کا بڑے سے بڑا رہنمہ ہو یا کوئی اور کارکن ہو یہاں جو بھی کارکن ہو یا بڑے سے بڑا لیڈر ہو وہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر اپنی قیدت کا اظہار کرتا ہے اور پھر ہی پاکستان بیپرز پارٹی اس کا سفر آگے بڑھ سکتا ہے یہاں پر ایک اور کارکن ہمارے ساتھ ہیں پاکستان بیپرز پارٹی کے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام؟ سلطان ساگر سمو کہاں سے آئے ہیں؟ میں نیو کراچی نالا اسٹاف سے آیا ہوں نیو کراچی سے میرا تعلق ہے اور میں پاکستان بیپرز پارٹی کے سینئر نائر صدر ہوں بلاول بھٹو زرداری کیا کراچی کے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں عملی طور پر آپ قدم رکھنے والے ہیں مشکل کام ہے ان کے لیے؟ نہیں جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول بھٹو کی جو پرورش جو کی ہے تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے کی ہے اور مجھے انشاءاللہ یہ امید ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پرورش ہے اس کے اندر بلاول جو ہے پاکستان کے حالات اور اس کراچی کے حالات کو جو ہے بلکل سیدھا کر سکتا ہے اور اس میں یہ ٹیلینٹ ہیں انشاءاللہ یہاں سے یہ پاکستان کی الیکشن کی مہم چلی ہے اور انشاءاللہ باری ایک سریعت سے پاکستان بیپس والتی اس اقدام میں کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ اگلی حکومت بھی پھر جو ہے بلاول بھٹو کی ہوگی اور پھر جو ہے زرداری جو ہے ہمارے سر برابہ بنے گی بہت بیاری بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سبھی بلاول بھٹو زرداری کو سن رہے ہیں اور یہاں پر خصوصی طور پر بڑی سکرینز لگائی گئی ہیں جہاں پر جو لوگ دور ہیں سٹیج کے قریب نہیں ہیں وہ بھی ان سکرینز پر بلاول بھٹو زرداری کو سن رہے ہیں اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو ہے ان کی کوشش ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو سن سکے جس کے لئے خاص طور پر یہاں پر آئے تھے بلوچستان میں لگنے والی آگ سے ہم گافل نہیں ہم نے اس صورتحال پر کابو پانے کے لئے تاریخی اقتماد کیے ہیں بلوچستان ہمارا جسم کا حصہ ہے ہم جانتے ہیں کہ مشرف نے بلوچستان کے عوام کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کیا ہم نے بلوچستان کے حقوق کا آغاز ریاست کی طرف سے معافی مانگ کر کیا اور یہ رکے گا نہیں میں تمام سیاسی قوتوں سے گریب خدا بک سے یہ کہوں گا کہ آپ گبرائے مات جس طرح پہلے میں نے آپ کو ایک ڈکٹیٹر کو بال کی طرح نکال کے دیا ہے انشاءاللہ آپ کو صاف شفاف الیکشن اسی طرح کروا کے دیں گے آج ٹاپ سٹوری کے خصوصی پروگرام میں جہاں ایک طرف میڈیا پر آپ دیکھتے رہے کہ رہنما کیا کہہ رہے ہیں محترمہ بن عزیر بھٹو کی پانچمی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے دیکھا آپ کو دکھایا کہ کارکن کی کیا سٹوری ہے وہاں پر جو کارکن موجود تھے وہ کیا سوچ رہے تھے ان کے کیا جذبات تھے وہاں ہم گئے اور ان کے درمیان ہم رہے اور آپ تک ان کی سوچ ہم نے پہنچائی آج سب کو انتظار آ کارکنوں سے جب ہم نے بات کی ان کا انتظار تھا کہ بلاول بھٹو زرداری آج کیا کہتے ہیں ان کی تقریر کا ان کو انتظار تھا بلاول بھٹو زرداری نے قاس طور پر اپنی تقریر میں عدلیہ کو لگتا ہے کہ نشانہ بنایا ہے اور اس جانب ان کے کافی سوالات تھے جبکہ صدر آسفلی زرداری نے یہ وعدہ کیا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے اگرچہ یہ مشکل کام نظر آ رہا ہے اور اس پانچویں برسی کے موقع پر اب یہ جو وعدہ کیا ہے صدر پاکستان آسفلی زرداری نے جو کہ کو چیئرمن بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ وعدہ نمہانے میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک فاصلہ بھی نظر آیا کارکنوں اور رہنماؤں کے درمیان ایک طرف وی آئی پی مومنٹ تھی ایک طرف عام کارکن تھا دونوں کے درمیان کافی ہمیں فاصلہ نظر آ رہا تھا وہ کارکن جو والہانہ محبت رکھتے ہیں لیڈروں سے بھٹو خاندان سے اگرچہ وہ ان سے شاید کبھی ملے بھی نہیں بلاول بھٹو کو صحیح طرح سے جانتے بھی نہیں اس کے باوجود ان سے بہت سی امیدیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لیڈروں ان رہنماؤں اور عام کارکن کے درمیان جو چیز ان کو جوڑے ہوئے ہیں وہ بھٹو خاندان کی قربانیاں ہمیں نظر آئی ہیں جو عام کارکن سمجھتا ہے کہ یہ قربانیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے وہ آج بھی اتنا پیار اور اتی محبت رکھتے ہیں اس بھٹو خاندان سے ٹاپ سٹوری کے سپیشل پروگرام میں میرے ساتھ اس وقت ہیں گل محمد جاکرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں ان سے بات کرتے ہیں گل محمد جاکرانی صاحب آج بہت سی تقاریر ہوئیں خاص طور پر صدر آصیف علی زرداری نے ایک بات یہی کہی کہ کوئی مصر جیسا موڈل قابل قبول نہیں ہے کیوں اس طرح کے خدشات ہیں اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا موڈل آ سکتا ہے اور قبول نہیں کیا جائے گا دیکھیں یہ جو خدشات ہیں یہ ہمارے ملک کی جو ہسٹری ہے پس منظر جو رہا ہے یہاں ہمیشہ ایسے ساشوں کے حوالے سے رہا ہے جو اس کی میں اور زیادہ تفصیلی تو نہیں مختصرن آپ کو یہ بتا دوں یہ ہمارے ملک کی جو عمر ہے ابھی پنچھٹ سال ہو چکی ہے یہاں قریباً چالیس سال آمر اور ڈکٹیٹرشپ کا دور رہا ہے تو اسی حوالے سے یہ نسخہ نکالا گیا ہے کہ ملک کو چلانے کا طریقہ یہ ہے مضبوط مرکز نظرہ اسلام نظرہ پاکستان اسی بنیاد پر مختلف قسم کے ایسے طریقے نکالے گئے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے اس ملک کو واحد چلانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے ڈیموکریسی اور اس جمہورت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس جمہورت کے لیے شہید ذلفکالی بھٹو کا عدالتی مرڈر کروایا کیا ایک آمرو ڈکٹیٹر نے جو آج ججوں نے خود اعتراف کیا ہے کتاب لکھے ہیں آپ کے میڈیا میں آ کر بتا دیا ہے کہ زیاؤلہ کے کہنے پہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کتنا شرم کی بات ہے کہ ہمارے عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے جاکرانی صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تارالقادری صاحب اور کچھ لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ کرر ٹیکر سیٹ اپ میں عدلیہ اور فوج کا کردار ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ کسی بھی طرح قبول نہیں ہے اگر ایسا کوئی بھی دیکھو یہی بات ہے کہ یہ جو غیر جمہوری طریقے ڈونڈتے ہیں یہ ایس قسم کے لوگ ہیں جن کو عوام میں کوئی پذیر آئی نہیں ہے وہ کوئی ایک یونین کا حصل ستح کے بھی الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں اسی وجہ سے وہ ایسے چور دروازوں کی تلاش کرتے ہیں کسی نے کسی بانے سے ہم آ جائیں لیکن ابھی ملک اس کا متحمل نہیں ہے کوئی بھی اس قسم کا اسٹیپ سے ملک برداشت نہیں کر سکتا ہے اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی آج جو ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح الفاظ میں جو کہا ہے کہ واحد اس کا جمہوری راستہ ہے اور ہم اس پہ چلیں گے اور عوام کی طاقت سے کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے عوام کی طاقت سے ہم ان سارے جو ایسے قسم کے جو ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں ان کو ناکام بنا دیں گے ابھی آپ خود اندازہ لگائیں یہ تاہر القادری کہاں سے آیا کس طریقے سے ایک فرشتہ بن کر آ کر لاہور میں اترا پہلے کنیڈا میں تھا کہاں تھا کہاں گم ہو گیا پھر اس نے بڑا فلسفہ کے پہ پیش کیا اور آئینی حوالے سے بھی بات کی ہے جو آج اس کا احسن صاحب نے جواب دیا آئین میں کہاں یہ گنجائش ہے کہ پورا ٹینور پورے ہونے کے بعد ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرانا ہے اس پراسز میں جانا ہے لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ کس کے اشارے پہ آئے ہیں اور جو وہ مثال دے رہا تھا جو ہمارے پالیا میٹرن ہیں وہ صادق اور امین ہونا چاہیے تو ابھی خود وہ صادق امین ہے کہ اربوں روپیہ اس نے ایڈورٹائز پہ خرچ کیا ہے اس سے ہٹ کر مجھے یہ بتائیں کہ آج میں کارکنوں میں بھی رہا برسی کے موقع پر تقاریر کا سلسلہ بھی تھا ایک سوال جو میں ان کارکنوں سے بھی پوچھا کہ محترمہ بینیزی بھٹو کے قاتلوں کو اب تک سزا نہیں ہو سکی اس پر وہ بھی چاہتے ہیں ان کو سزا ہو یہ سوال پانچ سال ہو گئے یہ سوال آج بھی لوگوں کی زبانوں پر ہے کیوں انہیں سزا نہیں ہو سکی یہ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ محترمہ کی جو شہادت ہے یہ میں اور جگہ بھی کہہ چکا ہوں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جن کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے اس میں یہ وہی لوگ ہیں جو شہید محترمہ کے قاتل ہیں وہ ابھی کچھ ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے ہمارے ایک معصوم بچی ملالہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پانچ ہزار ہمارے لائنڈ فورس ایجنسیز کے لوگ انہوں نے شہید کیا ہے پچاس ہزار سے زیادہ عوام کے لوگ بچے معصوم نہتے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے ان کے ساتھ ہمارا جنگ ہے ان ٹیریسٹوں کے ساتھ لیکن اس کے باوجود جی آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی ہے اور اداروں نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ عدالت سے آج ہمارے چیئرمنڈ نے انصاف کی تقاضی کی اور شکایت کی کہ آپ کو اور چیزوں پہ تو عدالت کو ٹائم ہے کسی کا سوہ موٹو لینے کا لیکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو اس ملک کے لیے اس نے قربانی دی ہے تیش تو عدالت کا قوم نہیں ہے وہ پکڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں لیکن عدالت ان کے کیس مکتوں میں نہیں چلا رہا ہے اب ہائی کوٹ نے بھی حکم دے دیا کہ جلدی اس کیس کو نمٹایا جائے آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ پانچ سال تقریبا مکمل ہونے کو ہے اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو وہ کیا کار کردگی ہے آج سے کہا جا رہا ہے کہ ایک انتخابی مہم کا بھی الیکشن مہم کا بھی بقائدہ سے ایک آغاز کر دیا ہے صدر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن ہم صاف اور شفا فار صورت کروائیں گے وہ کار کردگی کیا ہے جو لے کر آپ جائیں گے لوگوں کے ساتھ بلکل پریزیڈنٹ صاحب نے ایک واضح الفاظ میں کہا آج اس مجموع میں جلسے میں لیکن اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے اور اس سے خوفزدہ ہو کر الیکشن سے بھاگنے کے لیے کچھ لوگ ادھر ادھر پھریں آپ کے سوال کہا ہم کیا کار کردگی لے کر جائیں گے عوام کے پاس ہم ہماری جو اس ملک کے معروضی حالات تھے آپ کے علم میں ہیں ہم نے ایک آمر اور ڈکٹیٹر کو ایوان صدر سے بھگا کر باہر نکال دیا اور اس کے پورے عرصہ میں یہاں ادارے تباہ اور برباد ہو چکے تھے اور ملک معاشی طور تباہ تھا میں کہتا ہوں بلکل آپ جو فرما رہے ہیں میں یہ دعویٰ تو نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ کہیں گے کہ ہم نے شہد اور دودھ کے نندیاں باہ دیئے لیکن لاکھوں کے تعداد میں لوگوں کو روزگار ملا ہے ان لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے جن کو میاں نواز شریف یا مختلف ادوار میں نکالا گیا تھا ہمارے ساتھ ہے گل محمد جاکرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنماء اور آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ ان کی پانچ سال میں کار کردگی ایسی رہی ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے لوگ ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اور الیکشن میں ایک دفعہ پھر وہ جیت سکتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی اقایش پوری ہوتی ہے نہیں محمد اسامہ غازی اور ٹاپ سٹوری کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم و نفرنتوں سے محفوظ رکھے اللہ حافظ